یوگی اجیت ستت مات مانم رہا سستی تھا ایکہ کی اچھت تاتیمہ نراشیر پرک گرہ شریمت بھاگ ود گیتہ ادھیائے نمبر چھے اور منتر نمبر دس جب پوجہ کرو تو پورے شریر کا یوگ کرلو یوگی یوپی والا نہیں بتا رہا ہوں آپ لوگ اس کو مس سمجھ لینا یوگی یجیت یہ گیتہ والا یوگی بتا رہا ہوں جس کو گیتہ پڑھنا نہ آتی ہو اس کو ہم یوگی مانتے ہی نہیں یوگی یجیت ستت مات مانم رہا سستی تھا جب پوجہ کرو تو پورے شریر کا یوگ کرلو عبادت کرو بھقی کرو پوجہ تو پورے شریر کا یوگ ہونا چاہیے پورے شریر کا یوگ صرف نماز میں ہوتا ہے ہندو بھائی تو کھڑے ہو رہے ہیں کہاں ہو رہا پورے شریر کا یوگ پورے شریر کا یوگ دیکھیں صرف نماز میں اللہ اکبر یہ دیکھیں یہ جو آپ ہاتھ ہلا رہا ہے یہ پوزیٹیو ریزز دوڑ رہا ہے اس میں میڈیکل دیکھیں اور یہ آپ نے ہاتھ باندھا یہ اوپر جو آپ کا ہاتھ باندھا ہوا اس میں بھی پوزیٹیو ریزز وزن ایکسرسائز یوگ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا دیکھئے گا کیا حال ہوگا جب لوگ ترابی پڑھیں گے اور امام صاحب حافظ صاحب جب لمبی کرت کریں گے پورا قرآن ان کو پڑھنا ہے بھئی سنانا ہے تو یہاں وہ یعلمون اور تعلیمون کے علاوہ کو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ پڑھیں گے سور فاتحہ تک تو گالی سے ہی چلتی ہے اہدین السراط المستقیم سراط الذین آنامتا علیہم غیر المغضوب علیہم ولداللین آمین ہو گیا اب یہاں دیکھیں یہاں تک تو گالی سے ہی چلتی ہے اس کے بعد آخری والا جملہ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اس کو بچارے کو دو پارے پڑھنا ہے چھبیس تاریخ کو ستائیس تاریخ کو وہ کہیں دس دن میں ختم کرنا ہوگا تو دور اور کبھی کبھی تو ایک ہی رات میں کہیں ختم کرنا پڑھتا ہے آفیس والے لوگ ہیں بچارے انہوں نے قرائے کا ایک چٹو بلایا ایک ہی رات میں پڑھتے ہیں ہم لوگ انتیس دن تیس دن نہیں پڑھ پائیں گے اب جس کو ایک ہی رات میں ختم کرنا ہو اس کی سپیڈ کیا حتم ہوگا جس کو انتیس دن میں ختم کرنا ہو وہ تو یہ ہے یلفقون یالمون تالمون اور جس کو ایک ہی دن میں ختم کرنا ہے اس کا حل کیا ہوگا یہ چل نہیں ہوتی رات دھانی ایکسپریس اور یہاں پر کچھ لوگ ہوں گے جو ایسے انجیت بانھتے ہوگی اب سو رہے ہو رہے ہو رہے پھر ہاتھ بانھتے ہو رہے کیونکہ یہاں بوجھ پہنچتا ہے ایکسرسائز یہ ہاتھ کی بہت سے لوگ یہاں بانھیں گے وہ ہاتھ گری نہیں سکتا نوٹ کر لو حق بھی گریگا اللہ اکبر گردن چھکے کیوں گی ہاتھ نہیں چھوٹ سکتا کیونکہ پوزیٹیو ریزز نہیں آئی یہ ہوگا لیکن ہاتھ نہیں چھوٹے گا کیوں کیونکہ یہاں بزن نہیں ایکسرسائز نہیں ہے ہاتھ ہردیا نمہ ہائے ارجن جب اشور کی پوجا کرنے کے لئے کھڑے ہو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ہردے سینے پر رکھ لو لگتا ہے کرشن جی بھی اہل عدیس تھے ایسا محسوس ہو رہا ہے سینے پہ رکھ لو ہندو بھائی ہمیشہ بیاد رکھئے سینے ہی پہ ہاتھ رکھتے ہیں رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں پوجا کرتے تو ایسے رکھتے ہیں ہم لوگ ایسے رکھتے ہیں لیکن رکھیں گے سینے پر کیوں ان کے دھرم میں بھی لکھا ہر دیا سینے پر کیونکہ بھکتی پوجا دل سے ہوتی ہے کوئی بھی پوجا پیڑ سے نہیں ہوتی اب پیڑ کے لیے لوگ کرنے لگے وہ الگ بات ہے اب پیڑ کے لیے کرنے لگے پیڑ کے لیے تو جھاڑ خود بھی کرنے لگے تمباکو والا پان کھایا ہوا ہے بولی صاحب میرے بیٹے کو بخار آیا تتم کرتے ہیں پان بھی کھاتا جا رہا سورتی والا تمباکو بھی ہے پھو پھو کرتا گیا تو پیڑ کے لیے اب عبادت ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے لیکن عبادت دل سے ہوتی ہے کرشن جی نے کارجن سینے پر ہاتھ رکھ لو ہم لوگ بھی سینے پر ہاتھ باندھ لیتے ہیں اوہ میں بھو 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 اسوا بھول چوک میں ہم سے جو گلتی ہو گئی ہوئے اس پر ہے بھگوان ہم کو معاف کر دینا چھما کر دینا سواہ کر دینا ہمارے پاپ کو ہم لوگ بھی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اے اللہ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ ساری تاریخ تیرے ہی لیے ہے اوہ احمان الرحیم دل سے گواہی دیتے ہیں جو بڑا ہی مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے مالکی اوم الدین ہم دل سے تجھے قیامت کے دل کا پورا پورا مالک مانتے ہیں ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اے اللہ ہم دل سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی سے ہم مدد طلب نہیں کرتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے طلب کرتے ہیں اے اللہ اتنی لمبی چھوڑی جو دل سے ہم نے تیری تاریخ کی ہے اس تاریخ کے بعد میری چند باتیں سن لیں اہدین سرات المستقیم اے اللہ ہم دل سے سرات مستقیم مانگ رہے ہیں اے اللہ ہمیں بہتر بہتر سڑکوں پر چلنے سے بچا لے اے اللہ ہمیں ہن کی شاہ بھی مالک کی ہم بلی شیعہ سنی ہونے سے بچا لے اے اللہ جو سیدھا راستہ ہو تیرا تیرے حبیب کا تیرا تیرے نبی کا اے اللہ مجھے اسی سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما فرقے کتنے ہیں بہتر اللہ کے نبی نے کہا میری امت میں تیہتر ہوں گے بنی اسرائیل میں تھے بہتر میری امت میں کتنے ہوں گے تیہتر لیکن ان میں بڑے بڑے فرقے جانتے ہو کون سے چار ہنفی شاہ بھی مالکی ہم بلی اور آپ تاجب کریں گے ابن ماجہ کی روایت پڑھئیے اللہ کے رسول نے یہ تو کہا ہے کہ میری امت میں بہتر بنی اسرائیل میں بہتر تھے میری امت میں تیہتر ہوں گے لیکن جب آپ نے صحابہ کو سمجھایا تو ایک سیدھی لائن کھیچ کر صرف چار لکی نے کھیچی دو ادھر اور دو ادھر بہت بڑا اشارہ تھا یہ نبی اکرم کا دو ادھر کھیچی اور دو ادھر اور ان دونوں پہ لکھا ایک سیدھی لائن یہ ہو گئی سیدھی ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایسے اب کیسے بتاؤں میں آپ کے سمجھ گئے نا جیسے ہوای جہاں جہاں سیدھا یہ سیدھی لائن دو ادھر دو ادھر ان چاروں لائن پہ لکھا نبی نے کیا لکھا حازہ سبیل الشیطان حازہ سبیل الشیطان حازہ سبیل الشیطان حازہ سبیل الشیطان اور سیدھی جو لائن کھیچی اس پر لکھا حازہ سرات و مستقیم یہ سیدھا راستہ یہ میرا اور میرے صحابہ کا راستہ ہے یہ دائیں بائیں یہ چار سڑکیں جو ہم نے بنائی ہے یہ سب شیطانی راستے ہیں محمد اور محمد کے صحابہ کا قرآن اور حدیث کا ایک ہی راستہ جو سیدھا ہے وَانَّهَازَ سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے چار لائنیں کھیچ کر اشارہ کر دینا یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیو میں نے پہلے ہی کہا تھا یہاں پر بھی اقل مندوں کے لئے اشارہ کافی ہے اشارہ کافی ہے اقل مند ہے تو ہمارے لئے اشارہ کافی ہے چلیے آگے چلیے یوگی پورے شریف کا یوگ ہو اب دیکھئے اللہ اکبر رکو میں گئے ریڑ کی ہٹی ہے کمر بالکل سیدھی کر لوا کرنا پڑے گی ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں جب تک سیدھی ہو رہی دب تک اُڑ رہے بعض ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ کمر اتنی سیدھی ہو جانی چاہیے کہ اگر اس کی اوپر پانی سے بھرا ہوا برطن رکھا جائے تو گرنے نہ پائے اتنی سیدھی ہو جائے بلکل کہ کوئی چیز اس پر رکھو تو گرے نہیں جب آپ ٹائٹ پکڑیں گے اور اس طریقے سے جب رکو کریں گے اور سجدے کی جگہ پر آپ کی نظر ہوگی نیچے نہیں سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے یہ نہیں ہے تو آپ کی کمر بالکل سیدھی ہو جائے گی ڈاکٹر موریس بکائے بہت بڑے ڈاکٹر گزرے ہیں امریکہ کے اندر انہوں نے لکھا اپنی کتاب کے اندر محمد رسول اللہ نے جو رکو بتایا ہے مسلمان پانچ وقت نماز پڑتا ہے اگر ویسا رکو کرنے لگے جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو اس آدمی کو کبھی ریڑ کی ہڈی کے درد اور ریڑ کی ہڈی کے کینسل کی بیماری نہیں ہو سکتا ہے یہ تنا بڑا علاج لیکن آج ہو رہی ہے بیماری اس کا ملک یہ کہ ہمارے رکو اور سجدے صحیح نہیں سبی اللہ علی من حمیدہ اللہ اکبر کہہ کر جب آپ سجدے میں جا رہے ہیں تو آپ کے دونوں پیروں کی انگلیاں موڑی ہوئی ہونی چاہیے آپ کے دونوں پیر ملے ہوئے ہونا چاہیے جب انگلیاں آپ کی موڑی ہوئی ہوں گی تو انگلیوں سے جو نس جو رگیں کھچیں گی وہ آپ کے دماغ تک جا رہی ہیں پورے جسل کی اکثر سائز اور جب آپ سجدے میں جاتے ہیں اسی لئے سجدے کو لمبا کرنے کا حکم ہے میرا بندہ میرے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا جب وہ سجدے میں ہوتا ہے لوگ سجدہ زیادہ لمبا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ اتنا لمبا کیا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ کہتی ہے جب رات کی تاریخی میں آپ تحجد میں ہوتے سجدہ کرتے تو مجھے ایسا لگتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انتقال کر گئے ہیں اٹھیں گے ہی نہیں شاید اب آپ کو جھنجوڑنا پڑے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا اتنا لمبا سجدہ اور جب آدمی سجدے میں جاتا ہے تو ڈاکٹر بوریس بکائے کہتے ہیں انسان کے جسم کا پورا پورا خون اس کی رگوں میں دماغ کی ہر ایک نسک تک ہر ایک رگ تک پہنچ جاتا ہے جس سے اس کو برین ہیمبریج کی بیماری نہیں ہوتی ہے اور اس کا دماغ نورمل رہتا ہے اس کو بلڈ پریشر کی بیماری نہیں ہوتی ہے اس کو ٹینشن زیادہ نہیں ہوتے اس لیے کہ خون دماغ میں جتنا پہنچنا چاہیے وہ سجدے ہی کی حالت میں پہنچتا ہے میرے بھائیو یہ نماز پوری ایک بیٹیکل سائن سے بھری ہوئی ہے ہم نے بابا رامدیو کا ایک یوگ دیکھ رہا تھا میں یوگ اس میں بابا رامدیو نے باقاعدہ اس بات کا یہ قرار کیا میں ٹی وی یوٹیوب چینل لوگوں کے سامنے بول رہا ہوں بابا رامدیو نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ نماز سے بڑا یوگ کوئی ہے ہی نہیں نماز سب سے بڑا یوگ ہے اگر کوئی نماز پڑھنے لگے تو اس کو اسی یوگ کی ضرورتی نہیں جو ہم سے کہا نماز پورا دیکھ رہا ہے جس کی شروعات یوگی سے ہوئی ہو اس سے بڑا یوگی ہو کیا ہو سکتا یوگی پورے شریر کا یوگ کرنے والے بن جاؤ تب تمہاری پوجہ یہاں تو حال کیا ہے ہمارے ہندو بھائی اب اتنا بھی نہیں کر رہے ویسے تو ہندو درم میں ہاتھ بھی جوڑ لیے آتے ہیں اب تو اتنا بھی نہیں کرتے اب تو نئی نویلی بیوی بیٹھی ہوئی ہے موڈر سائیکل پر بھگ منگنی گاڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں لڑکی کے باپ نے انٹرنیشنل بھگاری سمجھ کے داماد کو دے دی لے جا میری بیٹی کو تو خوش رہے گی تو بھگاری ہے تو کیا دے دی اب وہ بچارہ اپنی بیوی کو بڑھال کے چلا رہا سامنے ہنومان جی کی مورتی نہیں اٹھے گا اترے گا نہیں کالی سے کیوں جلدی میں ہیں نئی بیوی ہے لیکن بھگوان ناراض نہ ہو جائیں اس لئے خوپڑی کو ہلا دے گا دس کلو کی خوپڑی ہلا دی بڑھ گیا آگے ہاتھ جوڑنا نہیں یہ نہیں ہوگا میں جب پاکستان گیا تھا پرگرام کے لئے تو پہلی مرتبہ میں ٹرین سے گیا تھا اس کے بعد تین بار اور گیا ہوں تو وہ میں بائی پلین گیا ہوں تو لاہور تک تو میں بس سے گیا تھا وہ جو چل لہی تھی پہلے بس جو چلی تھی دلی سے لاہور تک سمجھاؤ تھا جو اٹل بیاری بات پہ جی کے دور سے شروع ہوئی تھی تو اس کے بعد چلتی رہے اس میں گیا تھا تو لاہور سے کراچی تک جب ٹرین پہ گیا تو وہاں کی ٹرینیں تو ایسی تھی کہ پھر ہی کا پارڈر لگتا تھا چہرے پہ اتنی دھول اڑتی تھی بیارل پہنچے تو ہر اسٹیشن پر ایک مزار بنا لگا ہے لاہور سے کراچی تک چوبیس گھنٹے بلکہ اٹھائیس گھنٹے لگے تھے مجھے پہنچنے میں تیز رو ایکسپریس تھی وہ اس کا نام تیز رو ایکسپریس اس ایکسپریس پر میں بیٹھ گئے گیا تھا تو جیسے یہاں ہمارے ہندو بھائی مندروں کے سامنے ہوں ہوں ہی لاتے ہیں ایسی وہاں کھڑکی والی سیٹ کے لیے لوگ لڑتے ہیں مسلمان لوگ اور ہر اسٹیشن کے اوپر ایک مزار بنا ہوا ہے اور وہ بھی ایسی جاتے ہیں جو بھی مزار گزر رہا ہے بابا سر جھکاتے ہوئے ایسے کر رہے ہیں بابا مزار ایسے اور گزر رہے ہیں میں نے کہا صحیح جگہ آیا ہوں تقریر کرنے کے لیے ہندوستان میں اتنا تو ہے کم سے کم کہ ٹرین میں بیٹھ کر کوئی آدمی اگر اسٹیشن سے کوئی مزار گزر رہا ہو تو کم سے کم یہاں کا مسلمان ایسے نہیں کرتا ایسے وہ کرتا تو زندہ لڑکی کو دیکھ کے کرتا ہے لیکن مزار دیکھ کے نہیں کرتا ہے ایسا پاکستان کے حالات یہاں سے بھی زیادہ شرک اور گزار پر اس سے بھی زیادہ تو ہم آپ کو جو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یوگ نہیں ہے پورے پورا یوگ صرف نماز کی اندر ہے اور اس کے بعد کرشن کی کیا کہتا ہے ہرجن یجیت ستت مات مانم اس کو برابر پکڑے رہنا اس کو کبھی چھوڑنا نہیں یوگی یجیت ستت مات مانم ستت پکڑے رہنا کبھی مت چھوڑنا رہا سستی تھا اگر ایک دن بھی چھوڑ دوکے تو دھرم پہ قائم نہیں رہو گے ایک دن بھی چھوڑ دوکے تو دھرم پہ قائم نہیں رہو گے اللہ کے رسول نے بھی دوئی کہا جان بوجھ کر اگر نماز چھوڑ دوگے قصدا من ترک صلاة متعام بیدن فقط کفر جس نے قصدا نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کفر کیا اللہ کے رسول نے بھی دوئی کہا کہ دھرم پہ قائم نہیں رہو گے ایک آکی ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اس سے زیادہ سوہید اور نماز کہاں بلے گی اب کتابیں بری نہیں ہیں گیتہ رامائن یہ سب روشنی دے رہی ہیں قرآن بھی روشنی دے رہا ہے سورج کا کام کیا روشنی دینا اب سورج کی روشنی میں چمکانل اندھا ہو جائے اس کو دکھائی نہ دے تو اس میں سورج کا کیا خصور ہے قرآن روشنی دے رہا ہے مسلمانوں کو دکھائی نہ دے تو اس میں قرآن کا کیا خصور ہے گیتہ اور رامائن بید روشنی دے رہے ہیں اس میں اگر ہمارے ہندو بھائیوں کو اور پندیتوں کو دکھائی نہ دے تو اس میں ان کے دعوتوں کا کیا بصور ہے ایک آکی ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ لو اپنی پوری آتما وہی لگا دو ایسے 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 اپنی پوری آتما وہی لگا دو دل سے نراشیر سب سے نراش ہو جاؤ اوپر والے سے نہیں پرگراہ وہ سب کچھ دینے لگا لیجی آگے کرشن جی کہتے ہیں پنچم سمیہ کرتا دیا ہائے ارجن پانچ وقت یہ پوجا کرو پانچ وقت پوٹر پھرتی پاک زمین تلاش کرو اور اگر پاک زمین پوٹر دھرتی نہ ملے دھرتی زمین تمہیں پاک نہ ملے مرگا چرم تو ہیرن کی خال مرگ مانی ہیرن مرگ مانی ہیرن چرم مانی چمڑا ہیرن کا چمڑا بچھا لو ہیرن کے چمڑے پر تم یہ پوجا کر لو یعنی حلال جانوروں کا چمڑا بھی ہندو دھرم کے اندر حلال ہے اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جا سکتی ہے تو یہ دوسری چیز بھی ہمارے ہندو بھائیوں کے اندر موجود ہے سمانتہ دیکھئے آپ کلمہ بھی ہے نماز بھی ہے آئیے ایک چیز اور دکھا دیں عورتوں میں جو پردہ ہے ہمارے ہاں وہ ہندو دھرم کے اندر بھی پردہ ہے سمانتہیں دیکھئے آج پردہ ہندو دھرم کے اندر بھی ہے عورتوں خامخواہ بحیث چل رہی ہے جینز فٹی ہے لڑکیاں فٹی جینز کیوں پہن رہی ہیں نہیں پہننا چاہیے ایک بیجے پی کا نیتہ بول دیا تب سے آگ لگی ہوئی ہے لڑکی کہہ رہی پاکستان میں بھی بوبال چل رہا ہے اس وقت معلوم ہے آپ کو کیا بوبال چل رہا ہے پاکستان کی عورتیں بورڈ نکال نکال کے گھوم رہی ہیں اور بینر نکال نکال کے گھوم رہی ہیں سڑکوں پہ آگئی ہیں میرا جسم میری مرضی کتنے بچے ہم پیدا کریں گے یہ میرا پتی تیہ نہیں کرے گئی ہم تیہ کریں گے رات میں کتنے کتنی بار ایک مہینے میں مل سکتا یہ تم تیہ نکل ہوگی ہے میرا جسم میری مرضی یہ چلنا ہے